نمسکر مطروب میں حکیم نمی نتا آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل بابا حکیم گابا والے میں آپ سب کا حارتی کا بھی نندر نکرتا ہوں دوستو آج ہم ایک بہت ہی یعنی طب کی ایک مشہور دواء شروط موزر کے بارے میں گفتگو کریں گے اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں سب ہی پرانے ناظرین نوسمہ ان سے میری یہ التضاہ ہے کہ میری ویڈیو کو سسکرائب کر لیں جو دوست پہلی دفعہ مرتبہ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں ان سے بھی میری التجاہ ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کر دیں اور کونے میں کنٹی نوہ بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی موٹیفکیشن آپ کے سامنے جو ہے آپ کو ملتی رہے وقتن فوقتن تو دوستو پیش خدمت ہے شربت مدر اب شربت مدر کی جو ہے مراقبات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چاہیے ہمیں سب سے پہلے اس کے لیے ابحل تیس گرم چاہیے باؤ بڑنگ جو ہے پچاس گرم چاہیے تخمہ خربوجہ تیس گرم چاہیے تخمہ گاجر بھی آپ کو تیس گرم چاہیے تخمہ مولی بھی آپ کو تیس گرم چاہیے ڈوڑا کپاس بھی آپ کو تیس گرم چاہیے اور گوکھرو خرد جو ہے یہ بھی آپ کو تیس گرم چاہیے منجیت آپ کو پچاس گرم چاہیے شکر سفید آپ کو چار کلو چاہیے ست نمو آپ کو بارہ گرام چاہیے یہ سب مرکبات آپ کوٹ چھان کر جو کہ چار لٹر پانی کے اندر آپ اس کو ڈال دیں اور جب یہ اچھی طرح داد کو بھیگو کے رکھ دیں اس سب مرکبات چار لٹر پانی میں تو پھر اس کو آپ چھان کے الگ سے کر لیں اور پھر اس پانی کے اندر چار کلو شکر ڈال دیں جب شکر تھوڑی سی گرم ہونے لگے اور یہ کباب کی شکر میں داکھر کر لیں تو اس کے اندر وہ ساری جو چھانی کی مرکبات ہیں ان کو جو پانی آپ نے تھارا ہوا پانی ہے وہ اس میں ڈال کر خوب اس کو پکاتے جائیں جب یہ آدھا رہ جائے تو اس کو اتار کر جو ہے شیشیو میں آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اب اس طرح کرنے سے آپ کا جو ہے شربت مدر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب اس کی جو ہے مقدار خوراک و طریقہ استعمال کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پچاس ملی لیٹر یہ جو ہے شربت ارکے بادیان ایک سو پچیس ملی میٹر کے ساتھ آپ کو نیم گرم پانی میں ملا کا صبح شام آپ کو پینا ہے اور یہ کیا کام آتی ہیں سب سے پہلے منسولیشن دس آرٹر کو یہ کام آتا ہے جن عورتوں کو جو حیض کی کمی ہو جاتی ہے اور تائے شدہ وقت پر حیض نہیں آتے دو دو تین تین مہینے اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کو یہ بند کرتا ہے اور آپ کے حیض کو جاری کرتا ہے اگر خون کا نکاس بند گیا ہو تو اس کو بھی یہ جاری کرتا ہے جیدہ تر یہ منسولیشن دس آرٹر پر یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کو پورے وقت پر یہ استعمال نہیں ہوتا حیض پر بند ہو جانے پر یعنی کہ آپ کو منسولیشن سائیکل بند ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے مہانواری عورتوں کے اندر وقت پر نہیں آتی اس کے لئے بہت ہی مفید دوا ہے تین چار خوراکوں میں حیض جاری ہو جاتے ہیں یہ ایک ذاتی طور پر تجربہ ہے تو دوستو یہ تھی شربت مدر کی بارے میں گفتگو کے شربت مدر کیسے تیار کیا جاتا ہے ویسے اس کو یونانی کی بڑی بڑی کمپنیاں ہمدار ریکس بھی بناتی ہیں آپ وہاں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ خود میں گھر میں بنانا چاہیں تو ان کے لئے یہ فارمولا تھا امید کرتا ہوں دوستو کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ لوگ لطف انگوز ہوئے ہوں گے ایک بار تباق پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی طرح کی ملامات لے کر تب تک اپنا کھا رکھے گا جاہند جاہی روید